ایسیم أسلام علیکم برئی جمعیات ہے آپ سب یہریت سے ہوں گا آج میں رمضان کے حوالے سے کچھ بات کروں گا ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان کا مہینہ کیوں؟ یعنی کس لئے رمضان کا مہینہ؟ اور کچھ اپنی احمید دیئے رمضان کی مہینےانی کو؟ لوگ کیوں ابادت کرتے ہیں؟ رمضان کی مہینے میں اتنا زیادہ؟ یعنی بڑی مہینوں میں لوگ اتنا عبادت نہیں کرتا جتنا رمضان میں کہتے ہیں کیوں؟ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں لوگ روزے رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ سب سے عفضل مہینہ ہے یعنی ساری مہینوں میں سب سے عفضل مہینہ ہے باقی دنیا میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں اسلامی پوائنٹ آفیو سے جو بھی کام ہوتا ہے اس کی اتنی عجب ملتا ہے جتنا اس کا ہوتا ہے لیکن رمضان میں اس نہیں ہے رمضان میں نواخل یعنی جو نفلی کام وغیرہ ہو جو نفلی عبادت وغیرہ ہو اور جب ہم کہتے ہیں پرزوں میں بدل ہو جاتا ہے اس کا ثواب ہو جاتا ہے پرز ہو جاتا ہے اور ہم جو فرض پڑھتے ہیں فرض عبادت کرتے ہیں پرزی عبادت ہے روجہ ہے نماز ہے جو بھی ہے فرضی عبادت تلاوت ہے قرآن فراہ کے وہ ستر فرائز کے وغیرہ ہے رمضان میں رمضان کا مہینہ اس لئے اتنے افضل ہے اس میں بہت لوگ تلاوت کہتے ہیں آپ جب کو نفاق کا ایک تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے سیکھئے کہ ستر بار قرآن پڑھا ستر بار اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے جب آپ صدقہ دیا ہے کسی کو کوئی بھی اچھا کام کرے کوئی بھی عبادت کرے وہ ستر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے رمضان کا مہینہ اس لئے افضل ہے رمضان کی حوالے سے بہت سیوات ہے لیکن پہلا نمبر جو ہے فانچ وقت نماز پڑھنا رمضان میں نوا نماز بالکل نہیں چھوڑنا ہے دوسرا نمبر پر رمضان میں تلاوت اور نفاق کرنا یعنی تلاوت کرنا جب پری ہو جاتے ہو تو تلاوت کرنا تیسر نمبر رمضان میں زیادہ سونا نہیں ہے چوتر نمبر پر رمضان میں نفلی عبادت وغیر بھی کرنا رمضان میں تحجد کا نماز پڑھنا صبح ہوتنا نماز وغیر جو بھی روٹین ہیں آپ اپنے لئے روٹین بناو رمضان کے لئے رمضان میں زیادہ باتیں بالکل نہیں کرنا ہے یعنی کسی کے ساتھ اتنا پرزول باتیں مت کرنا کہ آپ کی رمضان یعنی آپ کی روجہ حراب ہو جائے رمضان میں زیادہ باتیں بھی بلکل نہیں کرنا ہے رمضان میں صبح رکھنا ہے یعنی بالکل صبح کے ساتھ روزہ رکھنا ہے رمضان میں ایک کاؤنٹ روز کرنا یہ کاؤنٹ روزہ اپنے لئے لئے دو اس میں درود شیخ فڑھو یعنی ایک ستر آزار کا ختم ہی لا الہ الا اللہ کا ختم ہی ستر آزار اس سے آپ کو جنت کی کنجی مل جائے گی رمضان کی نمازل صحیح کا ارشاد ہے جب آپ رمضان میں ستر بات لا الہ الا اللہ کا ختم کرتے ہیں تو آپ کو جنت کی کنجی مل جاتی ہے اس کے لئے رمضان میں تراویر پر ہو جاتا ہے تو تراویر کرنا حتم قرآن بھی کرنا تراویر میں جو بھی نیک عمال ہے رمضان میں جتنے بھی ہو سکے آپ سے رمضان میں اوصف کرنا یہ اتنا افضل مہینہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس لئے یہ مہینہ دیا ہے کہ آپ اس سے جنت حاصل کریں دوزر سے دور ہو جائے جہانم سے آپ اس میں جنت حاصل کی جائے نیک عمال کریں نمازیں پڑھیں قرآن افراق پڑھیں حتمیں یہ سب پڑھیں آپ سب کریں جتنی بھی عبادتیں ہیں اور آپ جب کریں تو اس کا یعنی میں نے آپ کو پڑھ فرس کا ستر گناہ زیادہ ملتا ہے اور نوافل کا فرس بھی بدل ہو جاتا ہے تو آپ جتنے زیادہ عبادت کریں اس میں اتنا کرنا تو کوشش کرنا رمضان میں اپنا ٹائم بالکل جائے تلاوت کرنا اگر پریبی ہو جاتے ہو تو تلاوت کر تلاوت یعنی آپ کے پاس موبائلیں زیادہ لوگ موبائل ایوز کرتے ہیں یعنی ہر کسی کے پاس موبائل تو موبائل میں آپ ایسا کرنے لئے کوانے پاک ڈاؤنڈوڈ کریں کوانے پاک ہر موبائل میں ہوتا ہے اوہ پڑھو ہر روز پڑھو ہر ٹائم پڑھو ٹک ٹاک پیس بک وٹس اپ یہ سب کھم کرو کیونکہ یہ افزل مہینہ ہے یہ سال میں صرف ایک دپ آتا ہے صرف ایک مہینہ ہے زیادہ نہیں یہ تیس دن ہوتا ہے تو اس لئے رمضان کا مہینہ اچھی طرح بزارو اپنی لئے دعا کرو ہمارے ملک کے لئے پاکستان کے لئے بھی دعا کرو آج کل جو حالات ہیں وہ بہت حراب ہیں پاکستان کے لئے بھی دعا کرو اپنے فیوچر کے لئے اپنی فیملیز کے لئے غریب لوگوں کے لئے دعا کرو تو کوشش کرنا اچھی طرح بزار جائے آپ کو دوسر کو بھی خوش دے اپنے آپ کو بھی خوش دے رمضان کے مہینے میں کوئی غلط کام مت کریں ہر گناہ سے بچائے اپنے آپ کو بچائے دعا مانگے ہر روز ہر ٹائم دعا مانگے تو یہ طرح رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں اوکے تینکیو فاواشنگ رمضان کا مہینہ ہے افضل مہینہ ہے تو مجھے بھی دعا میں یاد کرنا اور اپنے لئے بھی اچھے دعا کرنا اوکے تینکیو انشاءاللہ نکھ سٹوڈیو میں ملاقات ہوگی موسیقی موسیقی